اسلام علیکم and a very warm welcome to Dr. Noshiba Salman and Skin Solutions کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنے پیاروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنی سکن کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنے پھالوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے جی جلدی جلدی ہمیں جوائن کرتے جائیں اور سب لوگ آتے جائیں گے اور جوائن کر لیں گے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم ٹاپک پہ بات کریں گے لیکن یہ میں بتا دیتی ہوں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپن پورس اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ گندہ سیزن چل رہا ہوتا ہے جس کو ہم برسات کا موسم کہتے ہیں رینی سیزن رینی این ہوت سمر سیزن تو بہت مشکل ہو جاتا ہے سکن کو اور بالوں کو ٹھیک رکھنا اور جو پورس ہوتے ہیں وہ اس موسم میں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ سیبم زیادہ بن رہا ہوتا ہے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جیسے ہمارے پورس ہیں اوپر تو ان کا مو کھلنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ سیبم جو ہے وہ زیادہ بن رہا ہوتا ہے تو وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اکیومیلیٹ ہو کے ایسے آپ کو آپ کے پورس جو ہے وہ کھولے بے نظر آتے ہیں جی ہانی خان 9676 نے جوائن کیا ہے ازہان ایوان 71 نے جوائن کیا ہے اس نے جوائن کیا ہے ازہان ایوان کیا ہے السلام علیکم والیکم السلام اور افرا حاضر نے جوائن کیا ہے کہہ رہی ہے سلام علیکم مام i was having playing wats on my face now it's spreading to my face what should i use چلے میں آپ کو بتائی دیتی ہوں کیونکہ پھر questions اوپر چلے جائیں گے افرا جو wats ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو ان کو لیزر سے ہٹوانا پڑے گا اگر آپ wats کو رہنے دیں گی اگر ایک بھی رہ جائے گا تو وہ spread تو کرے گا تو آپ اپنے nearest dermatologist کے پاس چلے جائیں تاکہ وہ آپ کی skin کو دیکھ کے آپ کے wats کو دیکھ کے اور پھر آپ کو explain کر کے procedure پھر procedure کر لیں ازہان ایوان 71 کہہ رہے ہیں hello hello to you too جی اس کے بعد ناز نازمہ خان نے جوائن کیا ہے اس کے بعد زہا امین نے جوائن کیا ہے اور آئی ایم حلیمہ نے جوائن کیا ہے کامران کامی 3 757 نے جوائن کیا ہے اور زہا مین نے جوائن کیا ہے وہ کہہ رہی ہیں i have dark knuckles can you suggest something why not میں تو آپ سے مل لے ہی اس لیے آتی ہوں کہ آپ کے questions کے answers کر سکو جی آپ نے یہ کرنا ہے کہ زہا مین کے نام سے زہا مین آپ کو reply دی رہی ہوں زہا مین کے نام سے ایک لوشن آتا ہے وہ لوشن جو ہے وہ آپ نے روز رات کو اپنے نکلز کے اوپر صرف نکلز کے اوپر لگا کے ہلکا سا مساج کر لینا ہے جب آپ کو یہ لوشن یوز کرتے ہوئے کچھ عرصہ ہو جائے like 15 days to 20 days ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے dark out کے نام سے body cream آتی ہے body lotion آتا ہے پھر وہ آپ نے full hands کے اوپر لگانا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس سے انشاءاللہ یہ بہتر ہوتے جائیں گے پر dark knuckles ٹھیک کرنا dark circles کی طرح تھوڑا time taking ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اگر یہ بہتر نہیں ہوتے اور آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہو تو پھر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تاکہ وہ آپ کو supportive کوئی بھی چیز جو چاہیے کوئی پروسیجر وہ بتا سکے امی حبیبہ 5 نے جوئن کیا ہے وہ کہہ رہی ہے امی حبیبہ 5 نے جوئن کیا کہہ رہی ہے کہ میں کافی دفعہ لیزر کروایا ہے پھر بھی فیس پہ ہیر آ جاتے ہیں اچھا امی حبیبہ آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ جو لیزر ہوتا ہے اس کے لیے بال جتنا زیادہ بلیک اور جتنا زیادہ موٹا ہو اتنی تیزی سے جاتا ہے جتنا پتلا بال ہوتا ہے اتنا سلو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پیریٹس میں آپ کے ہارمونز میں کوئی ایشو ہو یا پھر آپ کی جو ہے وہ پی سی اوز ہو تو اس میں تھوڑا ریزسٹنس ہوتا ہے اس میں زیادہ ڈیوریشن لگتا ہے زیادہ نمبر آف سیشن تو ہیں وہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں تو مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کون سا لیزر یا کیسے کروا رہے تھے اگر آپ چاہتے ہو تو آپ ایک بیٹر انفرمیشن ڈیٹیلڈ انفرمیشن لے سکتے ہو ہمارے گیون نمبر پہ کال کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد اوز ہلیمہ کہہ رہی ہے یای اوالی سکن پلیز ریکیمنڈ می گھر روٹین کے اب اذا آلی سکن خود روٹین آپ کے پاس ہونی چاہیے اس میں آپ کے پاس ایک کیا کہتے ہیں ہے گھر اپیوٹ آمنی چاہیے گھر پہلے کرتے ہیں پھر 10 سکن اس کے بعد آپが inclusive کم پھر اپ hill ڈیٹیلڈ پھر اگر پھر اپنے پھر اپس کرنا ہے پہلے ڈونر use ہوگا پھر moisturizer use ہوگا پھر sun protection ہوگی ٹھیک ہے چلے جی I think اب آپ لوگوں نے join کر لیا واہ ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج کا جو topic ہے open pores اس پہ بھی بات کرتے ہیں تاکہ آپ اس کے حساب سے بھی question پوچھ سکیں اور اس کے بارے میں بھی آپ کو knowledge مل سکے open pores ہوتے کیوں ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ pores کیوں ہوتے ہیں ہماری skin کی جتنی بھی secretions ہوتی ہیں وہ ہمارے pores کے تھروں جو ہے ان کو باہر نکلنا ہوتا ہے expel ہونا ہوتا ہے اور یہ ایک natural process ہے کوئی بھی skin ایسی نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی pores نہیں ہوتے ہیں pores نے تو ہونا ہی ہے pores کے تھروں ہی ہماری skin جو ہے وہ breathe بھی کرتی ہے اور ہماری skin جو ہے اس میں جو بھی کہہ کہتے ہیں secretions produce ہوتی ہیں انہوں نے expel ہونا ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں یا اس طرح کا جو کہ آج کل کا موسم میں جس میں بہت زیادہ humidity ہے اور بہت زیادہ heat ہے اس کے اندر in general ہر skin کے اندر جو sebum ہے جو secretions ہیں وہ تھوڑی زیادہ بنتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا oil secret بھی زیادہ ہوتا ہے جس کا بلکل نہیں ہوتا اس کا بھی تھوڑا سا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ secretions پائل اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا جو pore ہے اس کا مو زیادہ کھلا ہوا لگے گا آپ کو زیادہ بڑا جو ہے وہ pore نظر آئے گا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آج کل کے موسم میں اس طرح کے موسم میں یا جن کے open pores ہیں وہ cleansing کریں cleansing کرنا must ہے تو cleansing ضرور کریں اس کے ساتھ ساتھ toner use کرنا بھی بہت اچھا ہے کیونکہ toner جو ہے وہ آپ کی skin کو prepare کر دیتا ہے باقی بہت ساری چیزوں کی absorption کے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں یہاں بتاتے ہیں کہ آپ use کریں pore tightening serums آتے ہیں pore tightening creams آتے ہیں وہ آپ use کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت اچھا رہتا ہے اگر کسی کی بہت زیادہ oily skin ہے تو oil کو control کرانے کے لیے اور پورز کو بہتر کرنے کے لیے ہم glycolic acid کی creams یا glycolic acid کے formulas بھی دیتے ہیں اگر آپ اپنی روٹین میں یہ changes کر لیتے ہیں اور آپ کو skin بہتر feel ہو رہی ہے آپ کو pores جو ہیں وہ پہلے سے tighten up dot feel ہو رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے otherwise پھر آپ ہمارے پاس آئیں کے اور clinic کے اوپر جو ہے وہ ہم دو processes ہیں جو کہ use کرتے ہیں دو طرح کے procedures ہیں وہ ہم use کرتے ہیں ایک آ جاتا ہے جی ہمارے پاس chemical peel جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ glycolic acid کے preparations لگا سکتے ہیں گھر میں لیکن جو peel ہوتی ہے اس میں obviously جو glycolic acid ہوتا ہے وہ کسی اور form میں ہوتا ہے اور جب ہم اس کو use کرتے ہیں تو اس کی depth اور ہوتی ہے اور وہ زیادہ اچھا اور بہت اچھا کام کرتا ہے never the less اس کی depth پھر بھی اتنی نہیں ہو سکتی ہے جتنی کے laser کی ہوتی ہے laser بھی use کیا جاتا ہے for open pores اور اس کا result جو ہے وہ زیادہ long lasting ہوتا ہے اس کی depth زیادہ ہوتی ہے اور اس کا result جو ہے وہ زیادہ اچھا بھی ہوتا ہے as compared to کیا ہے کرتی ریز ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو یہ دکھانے لگی ہوں ایک پورس کے لیے دو پریپریشن آپ کو دکھاتے ہو آپ اس کو ضرور دیکھیں آجائیں شکیل سے کہیں یہ اس کا پورمیٹ کا جو پورس والا ہے ایک وہ دے دے اور ایک نوریو کا پورس والا ہوگا وہ دے دیں میں آپ کو بھی دکھاتے ہوں ٹھیک ہے آپ لے ہیں مجھے لار کے دے دیں اچھا اس کے ساتھ ہمیں سانا خان نے چوئن کیا ہے سانا خان ٹیٹ کری ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے سانا کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ جو گھر میں یوز کرنے والے پیلز ہیں وہ یوز کریں ہاتھوں پاؤں پہ اور اس کے ساتھ میں آپ کو دو چیزیں بتانے لگی ہوں ڈے میں لگائیں کہ آپ ultimate skin cream اور night میں آپ نے لگانی ہے dark out کی body cream ٹھیک ہے یہ دونوں بہت جلدی آپ کا tan ختم کریں گے تو آپ نے جو پیل یوز کرنی ہے وہ isis کی پیل ہے 8% glycolic پیل ہوتی ہے جس کو گھر میں آپ کسی بھی scrub کی طرح یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور scrubs بھی available ہیں وہ بھی isis کے scrubs available ہیں بہت اچھے ہیں وہ آپ آپ کو وہ بھی دکھا دوں ساتھ میں میں آپ کو pore tightening کے لیے دو چیزیں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ایک یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پرووامیٹ کا ہے کیا کہتے ہیں پور پور میٹیفائن یا پور ٹائٹننگ کے لیے cream ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت اچھا ہے دن میں ایک دفعہ لگانا ہو ہے اس کے باعت جو ہے میں آپ کو ایک یہ دکھا رہی ہوں یہ یہ آپ لگائیں گے تو اس سے جو ہے جو excessive sebum ہوتا ہے وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے دونوں سے ہوتا ہے دونوں سے excessive sebum بھی کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لارش پور ہیں وہ بھی ڈائٹن اب ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے sounds کو مائن نہیں کرنا کیونکہ میں ہوں اور میں کنٹرول کر رہی تھی دیفرن پروسیجرز چل رہے تھے کنٹرول پہ تو آپ لوگوں سے ملاقات تو میں کنی ہوتی ہے تو پھر میں نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ میرا ٹی ٹائم ہے تو میں اس کے ساتھ آپ لوگوں کے کچھ آنسرز آپ لوگوں سے ملاقات کرلوں آپ لوگوں کی queries ہیں ان کے replies دے دوں answers دے دوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ دو دکھائے ہیں یہ دو applications ہیں جو کہ ہم pore tightening کے لیے suggest کرتے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ pore tightening جو ہے وہ آپ ایک حد تک چیزیں لگا کے اور اپنی روٹین میں چینجز لاکھے کر سکتے ہیں اگر اس کے باوجود بھی pores رہے ہیں وہ ٹائٹن اب نہیں ہوتے تو پھر آپ نے دیفینیٹلی جو ہے وہ سپورٹیف پروسیجرز کے لیے آنا ہے جس کے اندر ہم سجیسٹ کرتے ہیں کیمکل پیلز اور اس کے علاوہ لیزرز اچھا اس کے بات بانو بانو شمسہ کہہ رہی ہیں how to increase hair growth at home یار hair growth جو ہے اب دیکھو ہمیں نہیں بتا نا آپ کے scalp کی کی health ہے scalp کی health ہونا بہت ضروری ہے لی تو بال کیوں اچھا ہوگا اور کیوں لمبا ہوگا ٹھیک ہے بال میں شائن ہونی چاہیے اگر آپ کی keratin پوری ہوگی بالوں میں تو اس میں شائن ہوگی اور اس کے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے hair growth کے لیے یا healthy hair کے لیے کہ internally آپ کی ساری چیزیں پوری ہو آپ کی body میں deficiency نہ ہو اور protein بہت ضروری ہوتی ہے بالوں کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جن کو آپ دیکھ نا چاہیے تاکہ آپ اپنے بالوں کو healthy رکھ سکیں اس کے علاوہ different طرح کے serums آتے ہیں different طرح کے بالوں کو لیندھ دینے کے لیے اور healthy رکھ کے آپ کو کہا کہ healthy hair یا long hair کرنے کے لیے masks بھی available ہیں Tahira Tahira Sarah Sarah How much you charge for lip fillers also do you have any easy and low cost treatment for face lift Tahira جو lip fillers ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو fillers ہیں آج کل بلکہ ہری چیز جو اس کی پرائز کیونکہ ڈالر کی وجہ سے یا جو پاکستان میں جو روپی جو ہے اس کا ڈاؤن پال ختم ہی نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے جو fillers ہیں ان کو وہ سستہ ہو نہیں سکتا نا تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے لگایا واہ ہے جس میں آپ کو 15% off on fillers and botox and other rejuvenation treatments جتنی بھی آپ کی anti aging treatments ہیں ان کے اوپر اس میں fillers include ہیں تو آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ کو چیک کر سکتے ہو کیونکہ آپ پھر اس کو avail کر سکوگے سستہ filler ایک تو لگان سب standard filler نہیں ہونا چاہیے quality اچھی ہو چاہیے کیونکہ اس نے آپ کی lips کے اندر جانا ہے آپ کی skin کے اندر جانا ہے تو reaction نہیں ہونا چاہیے اور اس کی longevity بھی بہتر رہے گی تو quality wise اچھا ہی ہونا چاہیے ہم تو اچھے ہی use کرتے ہیں پھر آج کل اس کے بارے میں سوچنا کہ وہ سستہ ہو جائے گا یا یہ treatment سستے ہو جائیں گے تو بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس چیز ہے جس کو ہم نے لے لگانا ہے جیسے lip filler کو ہم نے بھی بھائے کر کے لگانا ہے تو اس کی جو buying ہے وہ اس قدر expensive ہوتی جاری ہے day to day پر اس پر price change ہوتی ہے تو بہت سستہ تو ہائیفو سے cover ہو جاتی ہے long lasting ہوتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ maintenance اچھی کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے سال میں ایک دفعہ کرانا ہے تو nothing like it i think یہ بہت اچھا ہے کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز کر لیں جس کی cost بھی کم ہائے اور result اچھا ہو چلے بھی اچھا تو اس میں ہائیف ہوا تھا اچھا اس کے باد بانو شمسہ کہ بانو شمسہ کہ بائیو ٹھا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤ کہ ہیل بالوں کے لیے آپ کبھی بھی یہ نہ سوچ کہ صرف بائیو ایک ایسا تو ہمیں تو ہر طرح کا وائٹمین جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے باڈی میں فور ہیل ہے تو یہ اس کا ڈیفرنس ہے تو اس کو بھی سمجھے اور ہماری باڈی میں وائٹمین بی ٹویل کے لیولز پورے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور ہمیشہ ہم بی کمپلیکس دینا زیادہ پرسند کریں گے فور تریٹمنٹ آف ہیر لوس یا پر ہیل ہیر کے لیے بی کمپلیکس دینا پرسند کریں گے مینٹیننس کے لیے آپ بی 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 آئیو تنجو ہے وہ یوز کر سکتے آچھا اس کے باد لیلا بطول 11 نے جوائن کیا ہے اس کے باد ماریل پرنس انٹینس بیج ہے اور یہ پرمانک ہے اس کے باد ہیا ہیا ہیٹ نے جوائن کیا ہے اس کے باد افرا افرا سائر کہیے مہم یور ڈرس یار ڈرس کس کو یاد رہتا لینے کے باد اس کے بعد ازان ایوان 71 کہہ رہے می فرم آفریقہ میری سکن ڈرائی ہے دیلی کیا روٹین کرنی چاہیے سکن اچھی رہے کلینز ڈیلی کرنی چاہیے کیا پلیز بتائیے ازان ایوان میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کلینز ہوتی ہے وہ آپ کی ہیلڈی سکن کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کی سکن دن میں ایک دفع جیسے رات کو سونے سے پہلے فیس واش کرنے سے پہلے 10 سکن کے لیے کلینز کر لیں اس کے بار فیس واش کریں فیس جب ڈرائی سکن کو ہم نے کیٹر کرنا ہوتا ہے تو آپ نے جو کلینز لینی ہے وہ بھی فر ڈرائی سکن لکھا مویسٹرائزنگ کریم لگا لیں تو آپ کی سکن جو بہت پلنپی سا ایفیکٹ دے گی بلکل ڈرائی نہیں ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی ہیلتھ اور اس کی جو اپیرنس بہتر رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد مادو قیانی نے جوائن کیا ہے اس کے بعد سمیرہ مسود نے جوائن مولز ریمووو کرنے فیس سے مولز ریمووو کرنے پرون کون مولز چوہتے ہیں آپ نے یاد رکھنا کہ جہاں پر مول ہوتا ہے اس کے نیچے سے جو سکن ہوتی ہے وہ فرک ہوتی ہے وہ نورمال سکن نہیں ہوتی ہے اور مولز کا یہ ہوتا ہم مولز کو لیزر سے ریمووو کرتے ہیں وان ٹائم چارجز آپ نے پیل کرنے ہوتے ہیں اور آپ کو ہم ٹین ڈیز کے بار مولز کو ریمووو کر کے بھیج دیتے ہیں تو اس کے ٹین ڈیز کے بار دوبارہ بلاتے ہیں کیونکہ مولز کی ہم نے شیپ کے اراؤنڈ جو 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 اس کا ایچ اور جو کی شیپ ہوتی کے لئے جو کلینک کے نمبر ہیں ان کے اوپر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹیل پوچ سکتے ہیں ٹائم بھی لے سکتے ہیں پت نیور دلیس یاد رکھیں کہ جب آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے آپ ٹریٹمنٹ کراؤ مولز ریمووو کراؤ یا نا کراؤ آپ کے جو ضروری چیز جو اسینشل ہے اس کے اندر آپ کی سن پروٹیکشن ہاتی ہے سن پروٹیکشن ہونی چاہیے جب آپ ریموو کراؤ گے اس کے بعد بھی سن پروٹیکشن چاہیے نہیں بھی ریموو کرتے تب بھی آپ سن پروٹیکشن چاہیے بہت اچھی والی اور اس کو آپ نے ری پلائی کرنا ہے تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے یوز کر ہوتی ہے اس کے بعد جو راو نے چوئن کیا کہتے ہیں وائیٹ ہیٹ صرف لیپ چیز پر بنتے ہیں اس کے لئے کچھ بتا دیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے لیپ سائیڈ آف تا فیس کے اوپر جو رائیٹ سائیڈ پہ نہیں ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ آپ ایک ہی سائیڈ پہ سوتی ہیں جو کہ آپ کی لیپ سائیڈ آف تا فیس ہے اسی پہ سوتی ہیں اور آپ کورٹن کا پیلو کور 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 ایک ایک تو یہ کہ سونے کی کوشش کریں اور دوسری بات یہ سوید پیلو کور رات کے وقت سونے سے پہلے چڑھا کے اس کے بات سوید تاکہ اگر اس کے اوپر فیس لگے فیس اگر پیلو پہ لگے گا بھی آپ کا touch ہو جائے گا تو اس کرا سے آپ کی سکن ریاکٹ نہیں کرے گی کیونکہ ایک سائید پہ وان انجیکشن سوید آپ پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انجیکشن ہر کسی کے لئے نہیں ہوتے ہر skin ڈون ہر skin ڈائپ کے لئے نہیں ہوتے اور وائٹن انجیکشن تب ہی لگائے جاتے ہیں جس وقت آپ کو ٹوٹل باڈی وائٹنگ ریکوائی ہے اگر صرف پھالی ایکس پوز لگائے جاتے لگائے لئے فیس وائٹنگ انجیکشن کیا جاتے ہیں وہ آپ پوری باڈی کے اوپر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسری چیز یہ جاتے پہلے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے بعد وائٹنگ انجیکشن لگائے جاتے ہیں ریزلٹ کتنا آتا میں نے دیکھا نہیں تو باڈی ڈیفرنٹ ہوتی ہر باڈی میں ایک ہی پروسیجر کا ریزلٹ جو ایک جیسا نہیں آتا ڈیفرن 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 ہوتے ہیں انڈیویجول ویریبیلیٹی ہوتی ہے دیکھے بغیر اس کو بتانا جو ہے یا اسیسمنٹ بغیر اس کو بتانا تھوڑا مشکل ہے اس کے بعد مانور خان 5950 نے جو کیا ہے پریال پرنسز 07 نے جو بہت سیف پروسیجور کچھ بھی ہوتا اچھا فم سول کہیں tell about the whitening injections please اس کے بات کیا کہتے ہیں hijjabi girl proud hijjabi 123 نے جو کہ ماں پلیز کوئی کیمکل پیل بتائیں جو پاکستان میں آویلبل ہو اچھا بس میں آرہ اچھا کیمکل پیل بتائیں جو پاکستان میں کیمکل پیل ایک تو اپنے گھر میں کرنی نہیں ہے اور جو گھر میں کرنے والی پیل آویلبل ہیں اس کے اندر آئی ایس آئی ایس کی پیل بہت اچھی ہے بہت سیف ہے اور اسی طرح کی پیل ہوتی جو کہ بفرد ہوتی ہے اور آپ گھر کے اندر اس کو اس سکراب تو پھر آپ اس کو every 10 days کر لیں نہیں تو آپ every 20 days آپ اپنی پیل بھر میں سکر سکتے ہیں پت نیور دلیس سن پروٹیکشن مست ہوتی ہے سن پروٹیکشن تو آپ کی ہونی ہی چاہیے پیل اور نو پیل سن پروٹیکشن تو چاہیے ٹھیک اور وہ سبی کو چاہیے اور ہر سکن ٹائپ کو چاہیے اس کے بعد نازیا 8700 نے چوئن کیا ہے اس کے بعد فیم سول کی ان فر ڈاک ان رام سٹو یا ڈاک ان رام کے لیے جو ہے ایک تو آپ اپنا جو ہیر بڑے گا آپ اس کو چینج کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بائو آگزین کا جو ہے وہ آتا ہے رول آن فر ان در آمز کو آپ یوز کر سکتے ہیں دن میں دو دفاع کو یوز کر سکتے بلوش باک کے رہی ڈاکٹر نوشیبہ آپ نے مجھے under 20 برین کلے کا آلٹرنیٹیو اس سی ایم کی دی ہے وہ مجھے اتنی اچھی لگی پلیز کوئی اور بڑا اتنی اچھی نہیں لگی آپ نگلتی سے لگتے شاید کہ اچھ لگی یار ابھی اس وقت امپورٹی آئیٹمز جو ہیں وہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ امپورٹ میں پرابلم ہے امپورٹی آئیٹمز جو ہیں وہ دن بر دن شوٹ ہوتے جا رہے ہیں اس لیے بری سٹک ٹو ایٹ ادھر وائز آپ کو کوئی اچھی چیز ملے گی نہیں ابھی جو اویلیبل ہے اس کو یوز کریں اور جس وقت وہ اویلیبل ہو جائے گی وہ سٹکیں گے یہ بری نہیں ہے لیکن آپ کو اس کی عادت پڑھ دی ہے اپی امپورٹی آئیٹمز بہت مشکل سے پاکستان میں آئیلیبل ہو رہے ہیں جو مل رہا ہے جو ضروری چیز ہے وہ لے لیں اور اسے use کریں ٹھیک ہے آئی می این می آئی 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 سیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اچھا اگر آپ موچ سے پوچھو گے تو اس میں اس اس کا سکراب بہت اچھا ہے وہ آپ use کر سکتے ہو فیس پہ بھی باڈی پہ بھی سایرا کیانی 27 نے جوائن کیا ہے ہجابی گرل پراوڈ ہجابی 1 2 3 کہہ رہی ہیں تھی ordinary کا chemical peel use کر سکتے ہیں بی سوٹیکلز کا نہیں مل رہا پاکستان میں یا پھر الی سکن کی chemical peel اچھا جو ordinary والا chemical peel ہے وہ اے اچھے پی اچھے اے اچھے بی اچھے کامیکل پیل ہے وہ میں آپ کو کبھی سجیسٹ نہیں کروں گی کہ ڈاکٹر نے آپ کو دیکھا نہیں ہو آپ کو بتایا نہیں ہے اور آپ اس کو use کر لیں آپ اس کو use نہ کریں آپ اس کو use نہ کریں آپ آئی ایس آئیس کا جو 8% glycolic acid کا پیل ہے وہ use کریں آپ کو کوئی پریشانی ہی رہو گی اور ریزر بھی بہت اچھا ہوگا اس کے بعد فائزا مونید نے جوائن کیا ہے جیا کی دنیا کہہ رہی ہیں کہ اس کی میک ڈاک ہو گئی ہے اس کے لیے اس کے لیے کوئی سجیسٹ کریں یار ڈاک ہونی نہیں چاہیے ڈاکٹر کو دکھائیں کہ بچے ہیں اور میں ڈاک نیک آرہی ہے تو کوئی بچہ ہوگی اس کے اندر جو ہے وہ ایکسیسی ویٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے پور ہائیجین بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ سمٹانگز جو ہے وہ ہرمونل ڈیشو بھی ہوتا ہے اس میں بھی ڈاکنس آجاتی ہے تو آپ پلیز چیک کر آ لیں بکس اٹھ نوٹ رائٹ کی بچوں کو چھوڑ دیں اور ہم نہ دیکھیں اگر کوئی ایشو ہے تو ہمیں جندی پتہ چل جائے گا اور ہم اس کو کبر آپ کر لیں گے مومنا جمیل نے جوائن کیا ہے نسرات فاتما 02 نے جوائن کیا ہے اس کے بات کہہ رہی ہیں جیا کی دنیا کائنلی سجیسٹ فیس پاوش ورکیٹس 8 & 6 یار ڈر تی ایج آف 10 آپ نے بچوں والا ہی فیس پاوش کرنا ہے ان کے لیے سپسیفک نہیں ہوگا ہجابی گرر پراوڈ ہجابی 123 کیری ایم آپ اتنے ٹائم سے کیوں لائف نہیں آ رہی تھی بہت مسکی آپ کو جی میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت مسکی ہے اس لیے آئم باک اس کے بات در ماریل پرنسز 07 کیری ایم thanks ma'am you are most welcome اس کے بعد ازان ایوان 171 کیری ایم sunblock لگانے سے پہلے میں ویزلین یوز کرتی ہوں پھر ویٹمن D کریم and then sunblock بھیکل ٹھیک نہیں ہے ویزلین یا ویزلین جیسا کوئی بھی پاڈک جو کہ پیٹرولین جو کہ پیٹرولیٹم سے بانتا ہے وہ یوز نہیں کرتے دن کے ٹائم پہ ویسے ہی یوز نہیں کرنا چاہیے دن کے ٹائم پہ تو بلکل نہیں کرنا چاہیے وہ دارکنگ آف تسکین کر سکتا ہے آپ بلکل ایسا نہیں کریں آپ کو میں نے بتایا ہے اچھا سا موائسٹرائزر آپ لے سکتے ہیں جو کہ وہاں پہ بھیلیبل ہے آپ پہلے ہیلرونک آسٹڈ کا سرم لگائیں پھر اس کے اوپر موائسٹرائزنگ کریم لگائیں اور اس کے اوپر سنگلوک لگائیں ٹھیک ہے اور آپ وائٹمن ڈ کی کریم کیوں لگاتی ہیں تب نورمل روٹین میں وائٹمن ڈ کی کریم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے چلیں جی اچھا جی آج کا لائف سیشن جو ہے اب ہم یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اور کیونکہ میرا بریٹ ٹائم ہتم ہو کر ہے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ لائف پہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کیا ہے وہ ہے جی اوپن پورز جو کہ اس موسم میں بہت بڑا ایشیو اور بہت ہی کومن پرابلم ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے گھر میں پہلے آپ کلنزنگ کریں گے پھر آپ نے فیس پوش کرنا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے ٹونر یوز کرنا ہے رات کے اور پھر سن بلوک اور رات کے ٹائم پہ آپ کلائکولک آسٹ کے پروڈکس جو ہیں جس میں منیمم کلائکولک آسٹ ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر یہ سب کچھ آپ اپنی روٹین میں یوز کر رہے ہیں یا یوز کرتے ہیں یا کریں گے انکورپوریٹ اور اس کے باوجود اوپن پورز کنٹرول نہیں ہوتے then you must see a doctor جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو کلینکل پروسیجرز جو ہیں ان کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں اس کے لئے اوپن پورز کے لئے کیمیکل پیلز بہت اچھے ہوتے ہیں بہت اچھے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لیزرز جو ہیں وہ بہت اچھے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک پر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ